نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیو جیوٹووب چینل میں آپ کا سواگت ہے کسان بھائیو آنے والے دنوں میں آلو کے باؤ میں تیجی ہوگی اس کی کافیت تک سمباؤنا ہے جیہاں کسان بھائیو مانسون ستر آنے سے آلو کی برساتی موسم میں مانگ بڑھنے سے آلو کے باؤ میں تیجی بنے گی ایسے اب اسے سگن مان بتا رہے ہیں آلو کے باؤ 15 سے 25 روپے پرتی کلو کے آس پاس دیش بھر کی منڈیوں میں بنے ہوئے ہیں جیہاں کسان بھائیو جیسے مانسون ستر آئے گا آلو کے باؤ میں اچھی تیجی بننے کے سنکیت ہیں اتر پردیش کی منڈیوں کی بات کریں تو اتر پردیش میں آلو کے عوست باؤ 18 روپے پرتی کلو کے آس پاس بنے ہوئے ہیں تو وہیں ادھیک تم باؤ اتر پردیش میں 25 روپے پرتی کلو کے آس پاس ہیں کسان بھائیو تازہ باؤ کی بات کریں تو آئیو دیا میں آلو کے باؤرے 1791 روپے پرتی کنٹال آلی گھڑ 1675 آگرہ میں آلو بکا 17 روپے پرتی کنٹال آجم گھڑ 1705 اناو 1780 کانپور میں آلو کے باؤرے 1820 روپے پرتی کنٹال کوسنبی 1807 گاجی آباد 1851 گاجی پور 1735 گونڈا میں آلو کے باؤرے 1870 روپے پرتی کنٹال جالون 1805 جونپور 1735 جانسی 1833 دیوریہ میں آلو کے باؤرے 1685 روپے پرتی کنٹال پرتابگڑ 1800 پریاغراج 1805 فتہپور 1820 پھروک آباد میں آلو کے باؤرے 1705 روپے پرتی کنٹال پھروک آباد 1688 بدائیون 1680 بریلی میں آلو بکا 1670 روپے پرتی کنٹال بلنامپور 1865 بستی 1750 بہرائیٹ 1838 باندہ میں آلو کے باؤرے 1825 روپے پرتی کنٹال للیتپور میں آلو کے باؤرے 1820 روپے پرتی کنٹال امیرپور 1810 اردوئی میں آلو بکا 1780 روپے پرتی کنٹال کسان بھائیوں اتر پردیش کی منڈیوں کے بات کریں تو اتر پردیش کی منڈیوں میں آلو کے باؤرے 1625 روپے پرتی کنٹال کے آس پاس بنی ہوئے ہیں ہم نے آپ کو آلو کے حصہ باؤرے باتاوئے ہیں درنے